بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی والحبیب اللذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیم معزز و محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے خیر و آفیت دینال ہوگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تو نشاد و آباد رکھے چندے اکٹھے کرندہ رواج بہت زیادہ پھیلدہ جاری ہے اور اس سے روک لگانا بہت زیادہ ضروری ہے جتو تک سوالیں مسجد اور مندرسے دا تو اے دین دیاں او ضرورتہ نے کہ جنہ تو بغیر دین دا کم چلنے سکتا تو انہاں واسطے اجازت ہے کہ مسجد واسطے مندرسے واسطے اگر ضرورت ہوئے تو چندہ اکٹھا گیتا جا سکتا مسجد دی جتے ضرورت ہے اگر کوئی صاحب حسیت اپنی جیب دے وچو اپنے خرچے دے مسجد بنا دن دائیں تو اے بہت بڑا عجر عظیم ہے اس بندے واسطے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر چندہ اکٹھا کرنا اور مسجد بنوانا بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے لیکن مسجد دی سجاوٹ اور خوبصورتی واسطے غریب اور نادار مسلمانہ دیکھو انہوں زبردستی چندہ اکٹھا کرنا اے بہت بڑی زیادتی ہے اور عجر کل ساڑے معاشرے دے وچے اسے طرح ہندہ پی ہے بار بار علانات کیتے جاندے ہیں مسجدان دے وچ لوگوں نے مجبور کیتے جاندے ہیں لوگوں نے دباؤ پایا جاندے ہیں چندہ اکٹھا کیتے جاندے ہیں اور لوگوں نے پریشان کیتے جاندے ہیں اج جو ملک دے حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں ہر بندہ اس تو واقف ہیں اور اس حال دے وچے لوگوں نے دباؤ پانا لوگوں نے چندے دی وصول یابی واسطے علانات کرنا انہوں نے پریشان کرنا مجبور کرنا ایک اتفہ دا انصاف ہے چندہ اکٹھا کر کے غریبہ دے کلو وصول یابی کر کے خوبصورت مسجد بنامند تو بہتر ہے کہ سادہ جی مسجد دے وچے نماز پڑھی جاوے بلکہ پہلے دے علماء نے مسجد دی خوبصورتی اور سجابت تو منع فرمائے اہد حاضر دے علماء نے اس چیزی اجازت دیتی ہے ضروری ہونا میں نے قرار دیتا اے تریا مسجد دا معاملہ اس تو ہٹ کے لوگ عرص کروان دیں اور عرص واسطے لوگ چندے اکٹھے کر دیں لوگوں نے کلو ڈنگر تک کھول لے آن دیں زبردستی انہوں نے لکھ کے دے دیں دیں کہ میں اتنا تو دینا ہے اتنا تیرے کو لیسی وصول کرنا اتنا تیرے کو لینا ہے اس دی حیثیت ہے یا نہیں ہے اس دی طاقت ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنی خوشی دینال کسے دربارتے اپنی نیک کمائی دے وچوں کو حصہ دے دن دا ہے چندہ دے دن دا ہے تو اس دی خوشی ہے اور اس دا حسن العجر ملے گا لیکن اگر کوئی بندہ چندہ نہیں دین دا تو لوگوں نے دباؤ پانا لوگوں نے مجبور کرنا یہ مناسب نہیں ہے اگر کسے فقیر درویش اور ولی اللہ دا عرص ہے تو زبان سے ضروری نہیں ہے کہ لمبے لمبے کھرچے کیتے جان عرص کرایا جائے ہوئے یا چندہ اکٹھے کیتے جان یا دیگہ پکایا جان اگر کوئی چند افراد بھی انہوں نے دربارتے جا کے فاتحہ پڑھ دیں جتنا طاقتیں چھو سکے قرآن مجیدی تلاوت کر دیں اور جو کچھ ہو سکے وہ خیرات کر دیں ویں خواہ پیوا دیں ویں تو یہ بھی عرص ہو جا سیئے دوچہ کوئی حرج نہیں ہے صرف مسجد مندر سے یا عرصان دنہاتے چندہ اکٹھے کیتے جان دیں بلکہ ملاد شریف دنہاتے بھی چندہ اکٹھے کیتے جان دیں ملاد کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ لوگاں نو آکے چندہ اکٹھا کر دیں اور وہ چندہ اکٹھا کر کے انہا ناد خانہ نو بلان دیں جیڑے شریعت دے باغی ہیں جیڑے بے نمازی ہیں جیڑے دارے موننے ہیں بے شرح لوگاں نو بلائے جان دیں اور صرف کرنا دا چس کا پورا کرنواز دیں انہا تے ویلہ واری ہیں جان دیں اور انہا تے وہ پیسہ لٹایا جان دیں اسے طرح جو مکررین آن دیں وہ بھی اپنے چندے دے لالج دیں آن دیں کچھ اڈوان سے لے کے آن دیں کچھ انہاں نے سٹیئی تے لینا آن دیں اور کچھ رخصتوں لگیاں لیں دیں جیڑے بندہ پیسہ لے کے آن دیں پی آئے یا پیسے دے لالج چچے آن دیں پی آئے وہ تو انہاں آکے کی دین سمجھاوے گا جی زبان دے بچ کی تاثیر ہوئے گی یا تھوڑے کی بلے پوئے گا اور زیادہ تر لوگ جو محفل دے وے چان دیں رات گئے محفلہ ہوں دیں اشاد نماز تو بعد محفل ہوئی تو زیادہ تر اس محفل دے وے چاہونہ لے بندے اشاد نماز نہیں پڑھ دیں پھر وہ محفل دو چار گھنٹے چل دی ہے پھر اس دا اثر یہ ہوں دا ہے کہ لوگ صبح جا کے فجر دیں نماز نہیں پڑھ دیں عوام تے عوام رہے جیڑے لوگ یہ محفلہ کروان دیں کمیٹی دیں ممبران ہوں دیں جیڑے لوگ چندہ اکٹھا کر دیں وہ خود بے نمازی ہوں دیں وہ ساری زندگی ملاد کروان دے رہ گئے لیکن وہ نمازی نہ بن سکے ساری زندگی ملاد کروان دیں لیکن وہ داری نہیں رکھ سکتے ساری زندگی ملاد کروان دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن دی سنتا ہوں تو وہ کوئی سے دور ہوں دیں تو ایسے ملاد نے ایسی محفل نے تھانو کی دینا ہے جیڑا بندہ ریگولر کراندہ پی آئے ہر سال کراندہ پی آئے پابندی دنال کراندہ پی آئے چندے اکٹھے کر کے کراندہ پی آئے اس دے وچ تبدیلی نہیں آرہی تو جنہ نے کدے کدائیں جا کے اس محفل دے وچ بیٹھ رہا ہے او کی تأثر لینگے اس تو بہتر ہے کہ رنگ برنگے لباس آلے نات خانہ نو اور داڑی منہ نات خانہ نو بلان دے بجائے اپنے وسطی دے اپنے محلے دے کسے بچے دے کھولو یا کسے نات خان دے کھولو نات سنی جاوے اور اپنی مسجد دے امام صاحب دے کھولو بیان کروایا جائے جمعہ دے بیان سن لیا جاوے یا ویسے انہوں دے کھولو بیان کروایا جاوے اور انہ دے کھولو بیان سن جاوے جو اس دے وچ تأثیر ہوئے گی جو وہ بیان کریں گے نا وہ آمن اللہ بندہ بیان نہیں کر سکے گا تو خلاصہ اے ہے کہ آج عوام تے ترہ 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 تے چندے مسلط کیتے گئے اور ملکی جو حالات ہیں وہ ہر بندے تے سامنے لوگ جس ترہ تے نال اپنی گزر بسر کر دے پہنے ہر بندہ اس تو واقف ہے تو مسلمانہ تے حالت رحم کیتے جاوے میں نہ کمیٹی آلینو میں نہ چندے آلینو میں نہ امامہ نو نہ مولویہ نو گزارش کر ساں عوام تے اور اس امت تے کوش رحم کیتے جاوے ہاتھ ہولا رکھا جاوے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ